تو ستہ میں اب بات جنتر منتر پر چل رہے پہلوانوں کے اس آندولن کی جسے شاید اب آندولن کہنا صحیح بھی نہیں ہے پہلوانوں کا یہ آندولن اب وہ کثت آندولن ہے جس کا اپرہن ہو گیا ہے جس کا مول مقصد ختم ہو چکا ہے جس کی مول بانگ بکھر چکی ہے جہاں سے گندے اور واہیات نارے لگائے جا رہے ہیں اور یہ تیزی سے گنڈا گردی اور اراجکتہ کا آخارہ بننے کی اور بڑھ چکا ہے کثت آندولن اس تھل جنتر منتر سے آج وہ تصویر آئی انہوں نے آج پھر سے شاہین بھاگ اور سنگو بارڈر کی ان تصویروں کی یاد دلا دی جہاں کانون توڑا جاتا تھا جہاں پولیس کے نیاموں کی دھجیاں اڑا آئی جاتی تھی جہاں بیریکیٹ توڑے جاتے تھے اور کانون کی ستہ کو چنوٹی دی جاتی تھی ویسا ہی اب جنتر منتر پر بھی ہو رہا ہے آج جنتر منتر پر جو ہوا اس سے اراجکتہ وادی بہت خوش ہو رہے ہوں گے ان کا من گارڈن گارڈن ہو رہا ہوگا اور وہ من ہی من گن گنا رہے ہوں گے کہ بہاروں پھول برساؤ نیا آندولن آیا ہے کیونکہ جس طرح آج آرکچتہ تک جو وادی ہیں ان لوگوں نے جنتر منتر پر انٹری کی اس سے یہی دیکھ رہا ہے کہ اب وہ لمبے سمیے تک یہاں اپنا تمبو لگائیں گے سرکار کو چناؤں میں دیکھ لینے کی دھمکی دیں گے یعنی اگلے ایک سال کے لیے ایسے لوگوں کو دھرنے والا کام مل گیا ہے دھرنہ دینے والوں کے نئے بیچ کے جنتر منتر پر پہنچنے سے سبسکرائبر پریمی یوٹیوبرز کا جھنڈ بھی اب جنتر منتر پر صبح شام حاضری لگا رہا ہے اور ان پہلوانوں کے کندھے پر مائک رکھ کر اپنا ایجنڈا چلا رہا ہے بھرے پہلوانوں کو نیائے ملے نہ ملے ان کا راجنیتک ایجنڈا اب راکٹ کی سپیڈ سے آگے بڑے گا ویسے بھی آج جس طریقے سے آراجکتہ وادیوں نے پولس کے بیریکیٹ توڑے اب شبد والے نارے لگائے اس سے یہ تو کلیر ہے کہ اگر آراجکتہ والا کوئی اولمپک ہوتا قانون توڑنے کا کوئی ایشین گیمز ہوتا یا پھر گندے اور واہیات ناروں کی کوئی ورڈ چیمپینشپ ہوتی تو اس میں انہیں گولڈ میڈل ضرور ملتا یہ اس لئے بھی گولڈ میڈل لے کر آتے کیونکہ اگر آئیوجہ کے انہیں میڈل نہیں دیتا تو یہ وہیں دھنے پر بیٹھ کر اپمان جنک نارے لگانے لگتے 23 اپریل کو جب دیش کے کچھ پہلوان رجبوشن شرنڈ سنگھ پر قانونی کاروائی کی مانگ کو لے کر جنتر منتر پہنچے تھے تو ان کے ساتھ بڑی سنکھیا میں لوگوں کی سہان بھوتی تھی لوگ چاہتے تھے کہ انہیں نیائے ملے ہم خود اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ پہلوانوں کو نیائے ملنا چاہیے سپریم کورٹ نے بھی ان کی مانگوں پر گوھر کرتے ہوئے برجبوشن شرنڈ سنگھ پر ایف آئی آر درج کرنے کا آدیش دیا ہے معاملہ پرکریہ کے تحت آگے بڑھڑا ہے لیکن اب پہلوانوں کے اپنے سممان کی رکشہ کے لئے شروع ہوئے آندولن میں ایک ایک کر کے اراجکتا وادی سموہوں کا پرویش ہو چکا ہے اور جو آندولن کھلاڑیوں کی مانگ کو لے کر ہونا چاہیے وہاں سے پردھانمنٹی نریندر موڈی کے لئے اپمانجنک اور اپشبدوں سے بھرے نارے لگائے جا رہے ہیں اس لئے ہم نے آج یہ تیہ کیا کہ اپنے نیوز مطروں کو وہ تین ثبوت دکھائیں گے جس سے وہ یہ بات سمجھ پائیں کہ کیسے جو پہلوان کل تک فرنٹ میں تھے آج وہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے ہیں اور منچ پر نریندر موڈی کے ویرودیوں کا قبضہ ہو گیا ہے اب آپ کو پہلوانوں کے آندولن کو ہائیجیک کرانے والے اراجکتا وادیوں کے پرویش کا ثبوت نمبر ون دکھا دیتے ہیں پہلوانوں کی مانگ رجبوشن شہنر سنگھ کی گرفتاری کی ہے کوٹ کے آدیش پر ایف آئیہ ہو چکی ہے اس میں پی ایم موڈی کا کوئی سیدھا ہستک شیپ نہیں بنتا ہے لیکن کتھت آندولنکاری نعرے لگا رہے ہیں موڈی تیری قبر خودے گی آج نہیں تو کل خودے گی اتنا ہی نہیں پردھان منتری موڈی کے علاوہ ہمیں شہہ اور یوگی آدھت تینات کے خلاب بھی نعرے لگایا جارہے ہیں ایک بار آپ پہلے ان نعروں کو سنیے پھر آگے کی بات کریں گے موڈی تیری قبر خودے گی موڈی تیری قبر خودے گی موڈی تیری قبر خودے گی کے نعرے لگ رہے ہیں موڈی تیری قبر خودے گی موڈی تیری قبر خودے گی تیری قبر خودے گی تو اس آندولن میں نریندر موڈی، آمد شاہ اور یوگی عادتنات کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں سوچئے اس آندولن کی مانگ سے یوگی عادتنات کا کیا لینہ لگا ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس پر یوگی عادتنات کے خلاف نعرے لگا جا رہے ہیں اس سے تو صاف صاف یہی لگ رہا ہے کہ ان آندولن جیویوں کو پہلوانوں سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ تو بس دوہزار چوبیس کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں اب بات پہلوانوں کے آندولن کی ہائی جیکنگ کے دوسرے ثبوت کی کتھت کسانوں کے گھٹ نے آج جنتر منتر میں انٹری کے لیے پولس کے بیریکیٹ کو بھی توڑ کیا پولس نے ان بے کابو پردشنکاریوں کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کی کیونکہ ان کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے اور وہ یہ تیہ کر کے آئے تھے کہ وہ قانون توڑیں گے اگر ایسے میں پولس زیادہ سکتی کرتی تو حالات خراب ہو سکتے تھے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک پردشنکاری نے تو ٹی وی نائن بھارت ورش کے کیمرے پر یہ بھی مانا کہ وہ لوگ بیریکیٹ توڑ کر جنتر منتر میں انٹری کی پلاننگ کے ساتھ آئے تھے کیا آپ لوگ سوچ رہے تھے کہ بیریکیٹ توڑ کر آگے بڑھیں گے ہاں ہاں آگے بڑھیں گے گرا کر یہ پلان کیا تھا ہاں پلان کیا سب لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ بیریکیٹ توڑ کر آگے بڑھیں گے ہاں بھی آگے بڑھیں گے اس مر جی ہو جائے آئے کیسے ہیں آپ لوگ ٹریکٹر ٹرولی کیسے آئے ہیں ٹرین میں آئے ہیں ٹرین سے آئے ہیں کون سی ٹرین سے آئے ہیں اب پہلوانوں کے آندولن کے ہائی جیکنگ کا تیسرا سبوت بھی دیکھ لیجے پہلوانوں کو آندولن میں راکش ٹھکیت شفصینا یو بی ٹی کی نیتا پرینکا چترویدی جنادھکار پارٹی کے ادھیکش پپو یادو پور گورنر ستیپال ملک کانگریس نیتا دیپیندر ہڈڈا سہیت کئی نیتا اپنی وہاں پر اٹینڈنس لگا چکے ہیں ان کا بہت گرم جوشی سے ویلکم ہوا ہے انہیں بھاشن دینے کے لیے منچ بھی دیا گیا ہے کم سے کم ان تصویروں کو دیکھ کر تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ پہلوانوں کا منچ تھا نیتاوں پہ تو انہوں گھلے لگا کر ویلکم کیا ہی لیکن جب پی ٹی اوشا وہاں پہنچی تو ان کے خلاف نارے لگائے گئے اب شبت کہے گئے اور دھککہ مکی ہوئی اس سب پر پہلوان بجرنگپونیا نے کھیت تو نہیں جتایا لیکن بیریکیٹ توڑنے والے آندولن جیویوں کو تھینکیو ضرور کہہ رہے ابھی بھلے بجرنگپونیا ایسے لوگوں کو تھینکیو بولے لیکن سچ یہی ہے کہ یہاں جنترمنطر پر بڑی سنکھیا میں ایسے لوگوں کی گھسپیٹ ہو چکی ہے جو شاہین باغ سے لے کر سنگو بارڈر تک دھرنا اس تھل کے ایک کردار تھے بلہی ان کا کچھ داؤ لگا ہو یا نہ لگا ہو لیکن وہ دھرنا اس تھل سے تب تک نہیں ہٹتے جب تک ان کے ڈائریکٹر انہیں ہٹنے کا نردیش نہیں دیتے ہیں ایسے کئی لوگ جنترمنطر پر پہنچ چکے ہیں شاہین باغ میں دھرنا دینے والے کچھ ایسے ہی چہرے جنترمنطر میں بھی بینر پوسٹر لے کر نعرے لگا رہے ہیں یہ مہلائے جماعت اسلامی سے تعلق رکھتی ہیں شاہین باغ میں بھی جماعت اسلامی کی یہ مہلائے شروعات سے لے کر آخر تک دھرنے پر بیٹھی رہی تھی اور اب یہاں بھی دھرنا دینے والوں کا یہ موڈل ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اس طرح دھرنا دینے والوں کو آپ مائکرو پروٹیسٹر بھی کہہ سکتے ہیں جو مائکرو لیول پر دھرنے میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے اسے ہائیجیک کر لیتے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاہین باغ جیسا بنانے کی کوشش ہے اور اسی لیے آپ لوگ وہاں پر بہت زیادہ ایک طرح سے بہت ایکٹیوی وہاں پر پروٹیسٹ کر رہی ہیں جو نیریٹیو بنا رہے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا مہت یہ سب چیز ہوتے رہتے ہیں ہمارا ملک میں لیکن نیریٹیو کرنے والا کا کام یہی ہے نیریٹیو بننا ان کے فیور ایک بات یہ بھی ہے کہ شاہین باغ کو یہ اسی بدنام چیز تو نہیں ہے میں بھی یہاں وہاں بھی دیکھی آپ کیا ہوا تھا وہ سب باتیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی تھا بہت سارے سیکلر لوگ بھی وہاں موجود تھے اور یہاں جا کر کسی پر جب ظلم ہو رہا ہے اور ہم جا کر اس کا سپورٹ کرتے ہیں تو اس کو لے جا کر شاہین باغ سے جوڑ کر اس کو دیکھنا اور اس طرح کی باتیں بنانا ہم نے جو کسان اندولان ہمارا جہاں دلی میں چلا ہے تب سے ہم نے دیکھا ہے بڑی تداد میں کسان اب ایک ساتھ جڑ گئے ہیں کسانوں کو پتا چل گیا ہے کہ سرکار جو ہمارے خلاف چل رہی ہے کوپریٹ کرانے کو آگے لاری ہے اس لیے ہم جو آج کی رانیتی ہے پہلے کی طرح ہماری رانیتی پوری درڑا ہے ہم اپنی پوری شکتی کے ساتھ آئے ہیں ہماری سنکھ اتنی ہے اس سے زیادہ ہوگی کم نہیں ہوگی اور ہم آج ہماری بیٹیوں کی اجت کے لیے آئے ہیں شاید پہلوانوں کو بھی یہ سمجھ میں آنے لگا ہے کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں اس لیے وہ بیریکیٹنگ توڑنے سے لے کر موڈی تیری قبر خودے کی جیسے ناروں سے خود کو الگ کرنے میں لگ گئے ہیں وینیش فغاٹ اور ساکشی ملک ایسے لوگوں سے دوری بنا رہے ہیں پہلوانوں کا کیا دعویٰ ہے ان کا پکش پی آنا ضروری ہے اس لیے ان کی باتوں کو بھی سن لیجیے چھوٹی چیز کو بڑھا چڑھا کے مد دکھاؤ کوئی بیریکیٹنگ نہیں توڑی گئی تھی اتنے لوگ تھے ساتھ میں ایک ایک جن کو اگر پولیس نکالے گی تو پبلیک کو مطلب یہ ایک ہوتا نا کی پیشنز نہیں ہوتا ہمارے اتنے لوگ آ رہے ہیں تو پولیس کو بھی تھوڑا چاہ راستہ بڑھا کرنا چیے نا کی ایک ایک سنگل آدمی کو لائن سے نکال کے بیرودی نائے لگے تھے ہمارے لوگوں نے کسی نے نہیں لگائے جی وہ ایسا ماجد تک تو جو خراب کرنا چاہتے درنے کو وہی لوگ ایسی چیزیں کر رہے ہیں اور ہم اس کا بلکل سمرتھ نہیں کرتے کسان کون لوگ ہے ہمارے تو بڑے بزرگ تھے ہائیجیک کرنے کا کیا مطلب ہے وہ اپنے بچوں کے خلاف میں جو لڑائی لڑ رہے ہیں اگر اس کے ساتھ میں وہ آ رہے ہیں تو یہ ہائیجیک مت بولو آپ لوگوں کے تھرو ہی یہ چیزیں کلت پوٹرے ہو رہی ہیں ہمارے ہی بڑے بزرگ ہیں انہی کے بچے ہم ہیں انہوں نے جو سنگرش کیا تھا ہم بھی اس سنگرش میں سامل ہو رہے ہیں ہمارا بھی ایک سنگرش چل رہا ہے لڑکیوں کے ایک لڑائی ہے تو اس کو کوئی الگ نام دینا الگ روپ سے دکھانا الگ راستے پر لے کے جانا وہ دیش کی لڑکیوں کے لیے صحیح نہیں ہے سب سے پہلے تو میں بتا دو جو یہ نعرے لگا رہے ہیں وہ ہم نے بہت بار اناؤنس بھی کیا ہے بولا بھی ہے کہ وہ اپنی سپیچ کے خود جمعےوار ہوں گے ہم یہاں کسی کے لیے نہیں ہماری لڑائی صرف ایک آدمی سے ہے بریج بوشن سے ہماری کسی دوسرے کسی اور سے لڑائی نہیں ہے بھارت کی بیٹیوں کے لیے لڑائی ہے تو اگر کوئی ایسے بڑکاؤ بھاشن یا نارے دیتا ہے تو وہ خود جمعےوار ہوگا کیونکہ ہم آدمی کے اندر بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے کا بھاشن دینے والا ہے ان سب کے بیچ پولیس بھارتیے کشتی سنگ کے ادھیاکش بھجبوشن شہرن سنگھ پر لگے آروپوں کی جانچ کر رہی ہے لیکن ہر چھوٹی گھٹنا کی بریفنگ دینے میں آگے رہنے والی دلی پولیس میڈیا کو یہ بتانا اوچھت نہیں سمجھ رہی کہ جانچ کہاں تک پہنچی ہے نہ کوئی بیان ہے نہ کوئی ٹوٹ ہے اور نہ ہی کوئی جانکاری ہے پولیس نے یہ بھی نہیں بتایا ہے کہ بھرش بھوشن شہرن سنگھ سے اب تک کتنی بار پوچھتاچ ہوئی پوچھتاچ ہوئی بھی ہے یا نہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں پولیس بھی اب تک سوپر نشکریے نظر آ رہی ہے کم سے کم سموات ہیمتہ تو ہے ہی ویسے بھرش بھوشن شہرن سنگھ بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر ان کے خلاف ایک بھی ثبوت ہوا تو وہ سارجنک سجا دینے کے لیے تیار ہیں حالانکہ ان کے سارجنک جیون میں بھی کئی داغ ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ان کا ایک شورٹ انٹروڈیکشن کر دیا جائے بھرش بھوشن شہرن سنگھ یو پی کے کیسر گنس سے بی جی پی کے سانسد ہیں انیس سو اکیانوے میں پہلی بار چنو جیتنے کے بعد سے اب تک چھے بار سانسد رہ چکے ہیں دوہزار گیارہ سے بھارتیے کشتی فیڈریشن کے ادھیکش ہیں دوہزار انیس میں تیسری بار ادھیکش بنے ہیں ایسے بھرش بھوشن شہرن سنگھ لگاتار بارہ سال سے کشتی فیڈریشن کا ادھیکش تو ہیں لیکن وہ ہیں وشد راجنیتہ خلاری کے طور پر کشتی میں ان کا کوئی خاص یوگدان تو نہیں رہا ہے لیکن وہ خود کو مضبوط پہلوان مانتے ہیں شاتر جیون سے ہی راجنیتک طور پر بہت سکریے بھرش بھوشن شہرن سنگھ آیودھیا کے آخاروں میں کافی ایکٹیو رہے ہیں جس کے سرگنس سے بھرش بھوشن شہرن سنگھ سب سے پہلے آروپی بنایا گیا تھا اس میں بھرش بھوشن شہرن سنگھ بھی شامل تھے بھرش بھوشن شہرن سنگھ ٹارڈا کے تہت جیل میں بند رہ چکے ہیں ان پر داؤت کے شوٹر کی مدد کا آروپ لگا تھا لیکن بعد میں بائززد بری ہو گئے اس کے علاوہ بھرش بھوشن شہرن سنگھ نے خود ہی ایک انٹرویو میں ایسا دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایک ویکتی کی ہتھیا کی اب اس وقت کے جو حالات ہیں اور جس طرح یہ نیا آندولن جھوم کے آیا ہے پہتر یہ ہوگا کہ پولیس بھوشن شہرن سنگھ پر لگے آروپوں کی تیزی سے جانچ کرے جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کیونکہ بھٹکے ہوئے آندولن سے دیش کو کافی نقصان ہوتا ہے پچھلے چار سالوں میں دیش نے ایسے ہی دو آندولن دیکھے ہیں جب سی اے کے ویروت میں سیکڑوں لوگوں نے شاہینباک کے پاس ایک راستے کو جام کر دیا دلی میں دنگا تک ہوا لیکن سی اے کا قانون واپس نہیں ہوا اسی طرح بینہ کرشی قانون کے عمل میں آئے پششمی یوپی اور پنجاب کے کچھ کسانوں نے دلی میں انٹری والی تین سڑکوں کو جام کر دیا تھا حالانکہ بعد میں کیندر سرکار نے تینوں کرشی قانون واپس لے لیے اس کے کئی ہفتے بعد تک کسان سڑکوں پر بیٹھے رہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ اس طریقے کے آندولن سے دیش کا کافی نقصان ہوتا ہے کسان آندولن کے دوران اور جوگک سنگٹھن سی آئی آئی کے مطابق ایک دن میں اوسطن دیش کو ساڑھے تین ہزار کروڑ کا نقصان ہوا پی ایش جی چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے مطابق کسان آندولن سے اقتماحی میں ارث ویوستہ کو ستر ہزار کروڑ کا نقصان ہوا ویپاریوں کے سنگٹھن کیٹ کے مطابق کسان آندولن سے دیش کو پچاس ہزار کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوا کسان آندولن سے دلی ہریانہ اور پنجاب میں ٹول ٹیکس وچولی میں چھ سو کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوا کسان آندولن کے قانون راستہ جام ہونے سے مال بھاڑا آٹھ سے دس فیزدی تک بڑھ گیا یہ چند آقڑے میں نے اس لیے بتائے جس سے آپ کو آندولن سے ہونے والے نقصان کا ایک اندازہ لگ جائے ویسے بھی میں یہ کلیر کر دوں کہ جنتر منتر پر چل رہے آندولن میں کسی بورڈر کو جام نہیں کیا گیا ہے کسی سڑک کو بندھک نہیں بنایا گیا ہے لیکن بورڈر جام کرنے والے کچھ لوگ اس آندولن میں اب گھسپیٹ کر چکے ہیں ویسے ستیاک رہے انشن اور آندولن ایک لوگتانترک ادھکار ہے راشتپتی مہتما کاندھی نے انہی راشتپتہ مہتما گاندھی نے انہی آہنسک ہتھیاروں اور آندولنوں سے انگریزوں کو دیش چھوڑنے کے لیے مجبور کیا تھا انہوں نے اسی دوران گاندھی جی یا ان کے ساتھ کے لوگوں نے انگریز تیری قبر خودے کی جیسے نارے نہیں لگائے تھے پولس پر ٹریکٹر چڑھانے کی کوشش نہیں ہوئی تھی لال کے لیے سے جھنڈا نہیں اتارا گیا تھا بلکہ گاندھی جی اپواس اور مون دھارن کرتے تھے یہ ان کی طاقت تھی ویسے پہلوانوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آدیش پر برشبھوشن شنرن سنگھ پر ایف آئیا درج ہو چکی ہے پولس کو اس ماملے میں اپنی کاروائی میں پاردرشتہ برطنی چاہیے برشبھوشن شنرن سنگھ سے پوچھتاچ کرنی چاہیے اس سے پہلوانوں کا بھروسہ پولس پر بڑے گا ویسے آندولن کب تک چلے گا یہ تو اس پر کچھ پکے طور پر نہیں کہا جا سکتا جانچ اور نیا دلانے میں دکھاتی تو یہ حالات نہیں بنتے لیکن اس پک کی بیوستہ سے آندولن جیویوں کی سمسیہ تو بڑھنی تیہ ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے پہلوانوں کو ہائی کورٹ جا کر اپنی بات کہنے کی آزادی دی ہے دیش میں قانون ہے اگر پہلوان وہ قانون اور پرکریا کے انروپ راستہ چنے تو بہتر ہوگا کیونکہ پہلوانوں کے پاس آگے بہت بڑا کریر ہے لیشوک اسطر پر پرتیوبتائے ہیں وہ آگے بھی میڈل جیت کر دیش کا گورب بڑا سکتے ہیں آندولن جیویوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے ان کا کام ہی ہے الگ الگ آندولنوں میں شامل ہو کر اپنا ایجنڈا چلانا ان آندولن جیویوں کا کیا ہے ابھی یہ لوگ پہلوانوں کے ساتھ دھنڈے پر بیٹھے رہیں گے بعد میں چناؤ لڑنے گے جیت گئے تو کام بن جائے گا ہار گئے تو پھر سے دھرنا کرنے کی جگہ ڈھونڈ لیں گے ان کا یہ فل ٹائم کام ہے شاید آندولن جیوی صبح اٹھتے ہی اخوار میں ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں آندولن چل رہا ہے کہاں دھرنا دینا ہے ہو سکتا ہے آندولن کے لیے ان کی شفٹ بھی لگتی ہو دھرنے والی جگہوں پر ٹرانسور پوسٹنگ ہوتی ہو تو جو ان کے اجازے سے ہم کو بچنا چاہیے اور نہیں تو نیائے تو دور کی بات ہے جو سممان مل رہا ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جا